بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین تازہ ترین اسرائیل فلسطین حالات پر اس کو آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیتا ہوں جو معلومات ہیں یہ تیسری بڑی عالمی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں اور دنیا اس وقت واضح طور پر تقسیم ہو گئی میڈلیسٹ کے اس بڑے تنازے نے اسلامی دنیا کو قریب کر دیا اب تمام اسلامی مالک اپنے تنازیات سمیت بھول کر کٹھے ہو رہے ہیں سوائے پاکستان کے اور امریکہ دوسرا بحری بیڑا بھیجنے کے بعد ترکی سمیت جو تمام مالک کی تشویش اور جواب بھی آ گیا اب سفارتی محاص پر جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کی شدید آپ کہہ لیں رسوائی ایک ووٹ ملا وہ بھی اپنا اپنے تحادی کھڑے نہیں ہو رہے امریکی ممبر وہاں منتے کر رہی ہے اس کا سلامتی کونسل کے جلاس میں اس کی میں تفصیل ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب جمعہ تک بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ دونوں اطراف اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اس دفعہ بڑا اہم ہونے جا رہا ہے اور سیکڑوں سال پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک خواب کہ دوہزار چوبیس میں یہ ملک نہیں رہے گا وہ کیا پورا ہونے جا رہا ہے امریکی کوارڈنیٹر آپ کو پتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا جان کر بھی رو پڑا اب دنیا کی توجہ جب اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر ہے میان مار میں چین کی سرحد کے پاس ہندوستانی فوج جو اسرائیل کی بڑی حمایتی بھی ہے بڑی کاروائی گرگی خاموشی سے اور یاد رکھیں روہنگیاں مسلمانوں کی بہت بڑی داداد ہیں وہاں پہ میں مکمل تفصیل پہلے آپ کے سامنے فلسطین اسرائیل کے حالات رکھو پھر اس کے بعد آخر میں اس پر بھی بات کریں گے اسرائیل فلسطین کا جو معاملہ ہے اس وقت دیکھیں یہ بڑھتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دونوں طرف سے نقصانات بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں بہت بڑے بڑے لیکن اسرائیل اس وقت غزہ کے علاقے میں مکمل طور پر پانی وہ انہوں نے بند کر دی ایک طرف ستاون اسلامی ممالک کا بڑا اہم کردار ہے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا پہلی دفعہ اسلامی ممالک نے فلسطینی دیکھیں لبنان کے بعد اسرائیل نے شام میں بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے کاروائی شروع کر دی بقیدہ طور پر کاروائی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا لیکن امریکہ کی جو بڑی ناکامی سفارتی محاذ پر ہوئی ہے قوم متحدہ میں ہوئی وہ معاملہ اس وقت امریکہ سے حضم نہیں ہو رہا کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسلامی بلوک کٹھا ہوتا جا رہا ہے اس طرف جو مغربی بلوک ہے عالمی جنگ کی طرف معاملات اسی لئے جا رہے ہیں عراق شام فلسطین اسرائیل یہ تو برہراز شامل ہیں اب مصر اردن اور سعودی عرب اور ترکی ایران بلواستہ یا بلاواستہ دوسری طرف امریکہ سمیت یورپ آپ کو پتا ہے مالی امداد دے رہا ہے سفارتی تعلقات دے رہا ہے اس کے علاوہ اور پیسہ دے رہا ہے اتھیار بیج رہا ہے ادھر حزباللہ نے چالیس ملین ڈالر کا اسرائیلی ٹینک تباہ کیا اب حزباللہ نے دیکھے کروائیاں آپ نے شروع کر دی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے بلکل واضح اعلان ہو چکا ہے اسرائیل میں جب مختلف حملے ہوئے ہیں وہ عراق اور شام سے جو ان کے بڑے مضاہمتی گروپ ہیں آپ کو پتا ہے جو پروکسیز ہیں ایران کی بہت بڑی پروکسیز ہیں وہ اس وقت بار بار حملے کر رہے ہیں امریکہ ان کو ڈرانے کے لیے پہلے بار بار وہ اپنے بیری بیڑے کی بات کرتا رہا کہ جی بیری بیڑا آ رہا ہے بیری بیڑا آ رہا ہے دوسرا بیری بیڑا بھی آ کے اصل میں ان کو فلسطینیوں کا حماس اور خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یوکرین کا وہ اصلہ جو برطانیہ نے دیا وہ نیول ڈرونز دیئے یوکرین کو جو سمندر میں بحریہ ٹارگٹ کے لیے بڑی کامیابی سے استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ اصلہ نے ملا کہا سے یوکرین سے برطانیہ کے توصد سے وہاں یوکرین تک پہنچایا گیا لیکن وہاں پہ کرپٹ لوگ ہے اصلہ بلیک مارکٹ میں دوبارہ بک جاتا ہے اور وہاں سے بک کر یہ حماس اور حضباللہ اور ان تمام لوگوں کے پاس جو گروپس لڑکیں ان کے پاس پہنچتے ہیں اس لیے اب انہیں یہ خطرہ نہیں ہے یہ آپ حضباللہ کی دیکھیں وہ ویڈیو چھے منٹ کا کلپ انہوں نے جاری کیا یہ لبنان کی حضباللہ بڑی خطرناک آپ کو پتے ہیں نے پہلے اسرائیل کو ہرائی ہو جنگ ریڈار سسٹم انہوں نے اسرائیل کا تباہ کیا اور اسے باقعدہ چھے منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھایا پہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس جنگ میں ہم کھل کے ارام سے لڑھیں گے ویڈیو پبلک کی یہ بہت بڑا نقصان انہوں نے کیا اور دکھایا اب دیکھیں مسجد اقصہ کے حوالے سے مسلمان جذباتی ہیں اس سرزمین نے اپنی گود میں پیغمبر پالے ہے اقصہ کا تحفظ اسی لئے مسلمانوں کا ایک مشین ہے کہ یہ کرنا ہے لازمی سوائے پاکستان کے جہاں علماء بھی تھوک کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں ساد رزوی اور یہ سارے اقزید حمد فضل الرمان اور پاکی پوری دنیا کے مسلمان آپ کو کٹھے نظر ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو پاکستان کی وہ شاید فلسطین بھی چلی جاتی ہے ان سے بھی لڑے لیکن اگر نو مئی کے واقعے کی وہ مضمت کریں یا وہاں تحریک انصاف کا اجھنڈہ لگا دے یہ بھی پہنچ ایک واحد ملک ہے یقین کریں کوئی ریلیاں نہیں کوئی بات نہیں پوری دنیا میں مسلمان بتا رکھوئے ان کی کون نہ کوئی سپورٹ نہ مالی سپورٹ نہ اخلاقی سپورٹ کو پتہ ہی نہیں اسلامی ممالک دیکھیں ایران قاسم برگیڈ بھی چکا ہے انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دی کہ اگر شہری عبادیوں کو نشانہ بنایا تو اب ہم طوفان میزائل چلانے میں مجبور ہو جائیں گے یہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے انٹی گارڈ میزائل ان کے بس پڑھے ہوئے اب دونوں اطراف کو مددر حمایت مل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ یورپ امریکہ اور باقی ممالک کھڑیں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دیکھیں جان کیر بھی میڈیا سے بات کرتے بڑی شدت سے روئے کاش انہیں انسانی جان پر سب روتے ہیں لیکن کاش وہ ادھر بھی روتے جب شام میں لوگ مار رہے تھے فلسطین میں جو بچے مار رہے ہیں غزہ میں وہ بھی انسان باقی مغربی ممالک اس وقت بڑی مشکل میں ہے کہ اسلامی ممالک کے تو آپ کو پتہ جتنے اس وقت دنیا میں بہت سے ممالک وہ بلواستہ یا بلاواستہ شامل تو ہو چکے ہیں آپ اس میں دیکھیں افغانستان بھی آ چکا ہے اور بڑا اہم طریقے سے آیا ہے فلسطینی جو ہے حماس وغیرہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گروپ ان کی طاقت تو نہیں ہے کہ اسرائیل کو شکست دے سکیں گے اس لیول پر بیسے خراسان کے مطالق تو بہت سے نشانی ہے لیکن اب جو افغان طالبان آ رہے ہیں سامنے اور یہ مکمل آزاد ہے ان کے پاس بھی اچھا امریکہ کا چھوڑا ہوا بے تہاشا اسلحہ پڑا ہوا ہے اور بوڈ ڈالرز کا اب اسرائیل کے خلاف یہ اسلحہ وہاں بھی استعمال کرنے جا رہے ہیں افغان اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے حزباللہ سمیت تمام مذہبی گروپوں نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ امریکہ مدد کے لیے آ رہا تو اب ہم بھی آئیں گے ایران افغانستان ترکی یہ تینوں میں بالک تیار ہو گئے اچھا یہ تو ایک جگہ پتہ ہے اب یمن کے جو ہوسی باغی ہیں انہیں یہ کہتے ہیں باغی وہ بھی امریکہ کے بارے میں صاف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مداخلہ دی تو ڈرون اور میزائلوں کا اس کو جواب ہم دیں گے کہ غزہ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے امریکہ اگر اس جنگ میں لڑا تو پھر لازمی سی بات ہے اب تمام اور یہ صرف امریکہ کی وجہ سے آ رہے ہیں یقین کہ اگر وہ نہ آتے تو پھر اس سے پہلے چہچن جانباز رمضان کادریف نے اس نے اپنے جانباز بھیجنے کی بات کی بظاہر تو وومن کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں جاکے سالسی کی بات کریں گے لیکن سب جانتے ہیں اس پورے خطے میں اب ترکی کے صدر نے بھی یہی سوال اسی لئے پوچھا تھا کہ امریکہ کا تیارہ بردار بحری جہاز خطے میں کیوں آ رہے ہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں امریکی جنگی جہاز کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اب امریکی محکمہ خارجہ نے ان کی جو ترجمان ہے میٹھو میلر اس نے تو بات کی کہ فیلحال ہمارا میدان میں یا فوجی مداخلت کا کوئی منصوبہ نہیں لیکن کیا امریکہ نے واقعی مداخلت کرے گا اب یہ سوال باروار پوچھا تو اس نے کہا دیکھیں فوجی مداخلت ہم براہراز ابھی کرنے نہیں چاہتے لیکن اس کے حوالے سے تفصیلات پینٹا گون دے گا اسرائیل فلسطین کا جہاں تک تنازہ تو ہو سکتا ہے باقی ممالک پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہی رہتے لیکن جو ہی امریکہ شامل ہوا اب سارے شامل ہوگی اسرائیل نے تو بڑے وسیع پر مانے پر تیاری کی ہوئے دیکھیں بائیڈن خود کہہ رہا ہے نیتن یاہو سے اس کے وزیراعظم سے کال پہ کہ غزہ میں بندے کام مارو اسرائیل کیوں اپیل کر رہا ہے اتنا بندہ انہوں نے مارا ہوگا دیکھیں کہ جتنا انہیں پتہ ہے کیجولٹیز کام ہو معاملہ بہت آگے نکل چکا لبنان کی سرحت پر ابھی تین اسرائیلی فوجی دیکھیں مارے گی تو اس کے بعد روس چین امریکہ اب یہ کسی صورت میں سے علاق نہیں ہے امریکہ اعلان بار بار کر رہا ہے کہ ہمارا جنگی بیڑا جنگی بیڑا لبنان کے ساتھ جھڑپیں لیکن یہ اگلے دنوں میں بہت زیادہ زور پکڑ جائے گا معاملہ بہت زیادہ زور کیونکہ لبنان میں یاد رکھے سکت پچاس لاکھ فلسطینی موجود ہے اور یہ سارے کے سارے ظاہر ہے اسرائیل کے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اب اسرائیل نے باقی ممالک کے ساتھ بھی وردات جیسے مصر کی گیس سپلائی بند کر دی سریعت پسند اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کریں اچھا گولان کا حصہ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ اسرائیل اور اس کے فلسطین کے درمیان بڑا اہم ہے اسکری لحاظ سے ویسے تو یہ شام کے جنوب مغرب میں ہے دمشق یہاں سے سامنے بھی کل نظر آتا ہے لیکن جغرافیہ یہ اعتبار سے گر آپ دیکھیں تو یہ لبنان اور اردن اور اسرائیل اسے گولان کی پہاڑیاں گئے ہیں اسرائیل نے اس کو اپنا بنا لیے ظاہر ہے لیکن ویسے علاقہ یہ شام کے اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں اب یہاں سے جنگ جو جا رہے ہیں بڑی تعداد میں تو یہ جنگ اب اتنی آسان نہیں رہے گی یہ گوریلا وار والا کام بہت لمبا ہو سکتا ہے بہت لمبا اس کے علاوہ نائجیریہ کے ستر سالہ مذہبی رہنما بڑا کھل کے بولتے ہیں کل وہ ایران کے دورے پہ جا رہے ہیں میرے ذہن میں ان کا نام نکل گئے افریقہ کی طرح سے بھی یہ مدد پہنچنے جاری ہے وہاں جو مسلمان ممالک ہیں وہ اب اس کے علاوہ یہ میں سارا اہم معاملہ کو بتانو دنیا کہاں کھڑی ہے دیکھیں اب امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلسطین کے مسئلے پہ جو سلامتی کونسل میں جلاس ہوا امریکہ کی ممبر ہیلی وہ آپ دیکھیں وہ ویڈیو تو وہ ایک ایک ملک کے پاس جا کے گھٹنوں میں بیٹھ کے باقیدہ منتے گا رہی ہے کوئیت نے ایک قرارداد پاس کی انہوں نے مسترد کروانی تھی کوئیت کی اس پوری قرارداد پورے ہاؤس کی اس مخالفت میں ایک ووٹ آیا جو امریکہ کا تھا اب چونکہ ان کے پاس ویٹو پاور تھی قرارداد منظور نہیں لیکن جب امریکہ نے اس کے کونٹردکشن قرارداد اپنی لائی تو اس کے حق میں بھی صرف ایک ووٹ آیا وہ بھی امریکہ کا اپنا ووٹ تو فلسطین کے معاملے پہ بلایا گیا یہ جلاس تھا اس سے آپ کو پتا چلا ابسٹین کرنے والے سیکیورٹی کونسل میں ممالک ہیں کون کون سے سات کون ہے مخالف کون ہے یہ بہت بڑا معاملہ تھا اتنی بری طرح مسترد ہونے کا اور وہ بھی اپنے تحادیوں سے اپنے الائش سے اپنی میند سے یہ لا تعلقی کرنا یہ بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے بہت بڑی تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اب ان کی طاقت ختم ہوتی جا رہی اسرائیل اسی لئے براہ راس وسیع پہ بانے پر فاسفورس بام استعمال کر رہے حالانکہ دنیا میں اس کی پابندی لگی ہوئے لیکن جس طرح پھر مغربی میڈیا آپ کو پتا ہے فلسطین اور حماس کی بربریت دکھاتا ہے اگر وہ اسی طرح ہی غزہ کے عورتوں بچوں کے پر مظالم ہوتا دکھائیں یہ جو فاسفورس بام میں ہے جو فلسطین کے علاقے میں پانی باندھا ہے غزہ کے علاقے میں عدویات بچے بزرگ تو یہ سارا ساٹھ فیصد ایریا معصوم بچوں پر مشتمل ہے ان کے مظالم پر بات کریں پھر تو حقیقی معنوں میں انباعث رپورٹنگ ہونی چاہیے لیکن یہ اب تھرما وائٹ فاسفورس لبنان کے اندر ہیں حزباللہ کے خلاف اسرائیل میں ابھی وہ ویڈیوز بھی ہیں ان کے اے ایچ سکسٹی فور پاچی یہ الیکپٹر گرا رہے ہیں لبنان میں بھی اب فلسطین کے لوگ تو یقین کے رہے ہیں اب سیچویشن نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ آخری جنگ ہے اسرائیل اور فلسطین کی اب یہ جنگ اس میں ایک ملک ختم ہو جائے گا اور یہ یہاں پر اسلامی اعتبار سے تو آپ کو اتحادہ دانیاللہ اسلام کا ایک خواب جس کا کہا گیا تھا کہ ان کے ملک کی عمر پچاس سال ہوگی تو پچاس سال دوزار چوبیش دوزار پچیس میں پورے انہیں ظاہر اتنی بڑی باتیں تو یہ تو اللہ جانے مجھے اس بارے میں اتنی میری نالج نہیں ہے لیکن یہ دینی اعتبار سے لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اب معاملہ اتنا آگے چلا گیا نا کہ اب یا ایک وہ بچے گئے کیونکہ اب جس طرح پوری دنیا کے اسلامی مالے کٹھے ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے ادھر سے چین کا تائیوان کا تنازعہ پھر روس کا یوکرین کا تنازعہ پھر تر سے ہندوستان نے اجیو میانوار میں شروع کر دیا اب آپ دیکھیں یہ سارے ڈاٹ آپ کنیک کریں تو آپ کو پتہ لگے پاکستان کو لازمی یہ نومبر کے مہینے میں افغانستان پر چھوڑ دیں گے پہلے ان کو اللیگل نکالنے کے چکر میں تو یہ سارے تنازعات آپ دیکھیں پیچھے بیٹھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ آنے والا ہے بہت بڑا معاشی بہران دنیا میں دوہزار آٹھ میں جیسے اہتا اس سے بھی بہران آنے والا ہے اس بہران کا حل یہ ہے جنگ یہ جنگیں کروا کے آپ کو پتہ اپنا سارے ورلڈ پاور کا جو کھیل ہے اس میں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے بڑی بڑی لڑائیاں کروا دیں بڑی بڑی جنگیں کروا دیں اپنا اقتدار محفوظ رکھیں چند لوگوں کی نوکریاں تین تین سال چھے چھے سال ایکسٹینشنیں ملتی رہیں وہ ارداتے ہوتی رہیں اور وہاں اپنا دعو لگا کے اپنے بینک بیلنس بھار کے اپنے خاندان کو نواز دیں باقی پوری کی پوری دنیا کو آگ لگا دیں نہیں کوئی فرق نہیں لیکن انشاءاللہ ہر آپ کو پتا ہے ظالم کا انجام بھو رہی ہے اللہ تعالی محفوظ رہے لیکن یہ بنتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں اگلے ویلاغ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا جو اس سے پہلے بنے اتحاد بنتے رہے ہیں دنیا میں جیسے آٹومان امپائر ہو ان کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں یہ بڑا امپورٹن تھا کہ آپ کو سمجھے کہ آج کا تنازیہ بھی ہوئی چل رہا ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جہاں دیں اللہ حافظ